کنگ آف رومین شارو خان کی دمدار واپسی کے لیے تیار ہو جائیے دوستو نمشکار سواگت ہے آپ سوی کا آپ کے فیورٹ چینل میں دوستو بات کروں اگر کنگ آف رومین شارو خان صاحب کی تو 21 دسمبر 2018 کو ان کی لاس فلم ریلیز ہوئی تھی جو کی تھی زیرو جو کی باکس آفیس پر ڈبیکل ہوئی آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی خبریں آ رہی تھی کہ مدر بندارکت کے ساتھ وہ کام کریں گے دھوم فور میں وہ آئیں گے پھر اس کے بعد دوستو ایسے بہت الگ الگ خبریں آ رہے تھی لیکن اب زوم کی ریپورٹ آئی ہے دوستو جو کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شارو خان صاحب جو ہیں وہ جلد ہی واپسی کریں گے وہ بھی بہت بڑے بینر کے ساتھ بہت بڑے ڈریکٹر کے ساتھ ایک گرانڈ ویو کے ساتھ جی ہاں دوستو یہ خبر آئی ہے کہ شارو خان صاحب جو ہیں وہ سنجے لیلا بنسالی جو کی ان کے اچھے خاصے دوست ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور وہ ایک پروجیکٹ پر ڈسکشن کر رہے ہیں جی ہاں ابھی تو فلحال سنجے لیلا بنسالی جو ہیں وہ انشاءاللہ کے لئے بیزی ہیں سلمان بھائی اور آلیہ بھٹ کی وہ فلم ہے دوستو اور بنسالی صاحب اس کی فلون پروپیشن کر چکے ہیں شوٹنگ شروع ہونی واقعی ہے اور اس کے بعد اید دوہزار بیس میں وہ فلم ریلیز ہوگی اب ایسے میں دوستو جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ شارو خان صاحب اس کے بعد سنجے لیلا بنسالی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کریں گے اس بات کی جیسے ہی اوفیشل کنفرمیشن آئے گی جیسے ہی کچھ اور باتیں آئے گی آپ کا راہل بھوج آپ کو ترند بتائے گا لیکن تب تک کے لئے آپ مجھے بتائیے کہ دیوداز جیسی فلم دینے کے بعد شارو خان اور سنجے لیلا بنسالی کو ایک ساتھ جب وہ کام کریں گے تب کتی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوگی اس فلم کے لئے کمنس ایکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا بنے رہیے چینل کے ساتھ راہل بھوش تو ہے ہی اسی طریقے کی اپ ڈیٹس دینے کے لئے